ضروری نہیں جس وقتی کا آپ مزاق اڑا رہے ہو موقع دیکھ کر وہ بھی آپ کا مزاق ہی اڑائے وہ آپ کو بھی اڑا سکتا ہے ہاں دو بھی کیس ہو زارے بڑیاں تو پہلے بات چیت کرتے ہیں کلاسی منڈا ٹریک سے ریلیٹڈ تو دیکھو یار لاشٹ ویڈیو میں میں نے کہہ دیا تھا کہ اس ٹریک کو بھولیا ہو تو کچھ بھائی لوگ مجھے ڈی ہیم کر کے کہنے لگے بھائی کیوں بھولیا ہے اس کے بارے میں بات چیت کروں کوئی اپ ڈیٹ دو تو دیکھو یار اپ ڈیٹ تو نہیں ہے لیکن تین چار ریزن ہے جس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ٹریک اس album کا پارٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے ٹریک کبھی آئے گا ہی نہیں آئے گا لیکن ہنی پا جی ایسا سولو سنگل ڈراؤپ کر سکتے ہیں اس ٹریک کو تو پہلا ریزن یہ ہے کہ ہنی پا جی ابھی بھی پریپیرڈ نہیں ہے اس ٹریک کو شوٹ کرنے کے لیے کیونکہ ہنی پا جی نے اب اس کی ناؤنسمنٹ کری تھی نا تو انہوں نے کہا تھا میں پروپر ہپ پوپ ڈینس کرنے والا ہوں اگر چار منٹ کا ٹریک ہے نا تو ساڑھے تین منٹ تک ہنی پا جی ڈینس کریں گے لیک بلو آئیس اس سے بھی تگڑا اس کے لعبہ انہوں نے کہا تھا میں لین ہو جاؤں گا براؤن رنگ کے جیسا سکس پیک ایپز بگر دکھاؤں گا ملک جو بیر وڈی والا پارٹ تھا نا وہ شوٹ بی اپن کو اسی ٹریک میں دیکھنے کو ملے گا تو ہنی پا جی ابھی بھی پرپیرڈ نہیں ہے انہ کی جو بوڈی ہے نا بھائی تگڑی بن چکی ہے فٹ ایک دم ہو چکے ہیں بٹ ایبز بگرہ آئی تنگ نہیں نکلے ہیں کیونکہ بندے کو ٹائم ہی نہیں مل پاتا ہوگا بھائی جم بگر کرنے کا ہنی پا جی شوز بھی کرتے ہیں اتنے سارے ٹریکس ہیں جو پینڈنگ میں ہیں بھائی ان کے شوٹس بھی کرنے ہیں اس کے علاوہ ان کو انٹریوز بھی کرنے ہیں گانے بھی ریکارڈ کرنے ہیں آئی وی ٹو ایل بم کی بھی پرپیریشن کرنی ہیں ٹھیک ہے تو کافی کچھ ہے نا بھائی جو ہنی پا جی کرتے رہتے ہیں تو ٹائم نہیں دے پاتے ہوں گے that's why مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی وہ پرپیرڈ نہیں ہیں سیکنڈ ریزن بھائی آج ہنی پا جی نے نائے ٹریک کی ناؤنسمنٹ کری حبیبتی چونکہ نمبر نائنت کا ٹریک ہے ایل بم میں اب پورے دس گانے ہیں ایل بم میں تو جب تک یہ ٹریک آناؤنس نہیں ہوا تھا تب تک یہی لگ رہا تھا کہ گڑی سکھ دی ہوگا نائنت نمبر کا ٹریک اور اس کے بعد سے جو لاسٹ ٹریک ہوگا نا ٹینت نمبر کا وہ ہوگا کلاسی مونڈا بھائی ہنی پا جی نے سی نی پلٹ دیا اب انہوں نے حبیبتی نکال دیا اور نمبر ٹینت پہ بھائی کنفیوزن ہو گئی ہے کلاسی مونڈا آئے گا یا گڑی سکھ دی آئے گا لیکن موشت پروبائیبلی مجھے لگ رہا ہے نا کہ گڑی سکھ دی ہی دیکھنے کو ملے گا وہ آلیڈی شوٹ ہو چکا ہے دی ٹریک کی ٹائم پہ کیونکہ اتنے جلدی ہنی پا جی ایکڈم لین ایک مہینے میں ہو جائیں بھائی یہ تھوڑا مشکل ہے ٹھائیڈ ریزن بھائی ہنی پا جی نے آلیڈم کو کئی بار فلپ کر آئے اور اب تو پوری کی پوری فلپ کر دی ہے بھائی شروع کے جو چار گانے ہیں وہ ہنی پا جی نے خود سے ہی نکالے ہیں لائک لیرکس بھی خود کے کمپیشن بھی خود کے اور ووکلز بھی خود کے تو وہ جو چار گانے ہیں نا بھائی وہ تگڑے تھے ہے نا نو ڈاؤٹ اچھے گانے تھے بڑ وہ پیار محبت والے تھے اور لوگوں کو ہنی پا جی سب وہ پروڈکٹ نہیں چاہیے ان کو چاہیے تھے چل کر سکے فن کر سکے ڈینس کر سکے پارٹی وائپ چاہیے تھے ان کو that's بھائی ہنی پا جی نے آلیڈم چینج کر دی اور کافی ٹریکس نہیں نکالے گلین رونی بھائی ٹریکس لکھنے لگے تو بھائی ویسے ٹریکس آنے لگے اب جتنے بھی گانے آ رہے ہیں گلین رونی لکھ رہے ہیں گھڑی سکھ دے بھی انہوں نے ہی لکھا ہے تو یہ ریزن ہو سکتا ہے کہ اس ٹریک کو بھی ہنی پا جی نے ریموپ کر دیا ہو آلیڈم سے اور اس کو بھائی آگے جا کے وہ نکالیں گے باقی وہ جو ٹریک لیو پا جی ہے ہنی پا جی نے دونوں نے ملکے لکھا تھا نمبر فورت لاشٹ ریزن ہنی پا جی کا لک ابھی کرنڈلی جو ہے نا وہ گری فرینچ کٹ رکھے ہوئے ہیں کافی بھائیوں کو اچھی لگ رہی ہے کافی کو نہیں لگ رہی ہے اس کا ریزن ہوگا بھائی اسٹیڈ مین والی فیلنگ آتی ہوگی ایک دم مرد بن وہ والی فیلنگ جو ہنی پا جی نے انٹریو میں کہا تھا اور اس لکھ میں ہنی پا جی ہو سکتا ہے اور بھی میزو ویڈو شوٹ کرنا چاہتے ہوں تو اس وجہ سے پوشٹ پونٹ کر دیا ہو کلاسی منڈا کو کیونکہ اس ٹریک کے لیے ہنی پا جی کو پورا کلے کلے ٹریک جیسا لوگ رکھنا پڑے گا پورا کلین شیو رکھنا پڑے گا باقی جو لوگ کہتے ہیں ہنی پا جی کی ایج ہو گئی ہے تو صرف بندہ ابھی چالیس سال کا ہے ہنی پا جی سے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں لائک شارک خان سلمان خان ساٹھ کے قریب ہیں اس کے علاوہ کہ پیریوال پا جی بہیمیا پا جی جیجوی پا جی بھائی ہنی پا جی سے بڑے ہیں ایج میں بٹ نہیں لگتے نا کیونکہ بھائی کلر کر کے رکھتے ہیں اپنے ہیرز میں اینڈ ویرڈ میں ہنی پا جی میں اتنے گٹس ہیں وہ ایسا لک فالو کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان فیکٹ جیان بھائی یہ بندہ بھی تو انتالیس چالیس کا ہو گیا ہنی پا جی سے ایک آدھی سال چھوٹا ہے بٹ کلر کر کے رکھتا ہے اگر یہ بھی نہ کرے کلر تو ہنی پا جی کے جیسے گری بیرڈ آنے لگے گی تو ہنی پا جی بھائی الگ الگ لک دینا چاہتے ہیں اپنے فینس کو ٹھیک ہے نا تو بھائی فال تمہیں نا ہنی پا جی کو فورس مت کرو ایسا لک رکھ لو ایسا لک رکھ لو بھائی ہنی پا جی نے جو کیا ہے نا فینس کے لیے بھائی کوئی نہیں کر سکتا ہے ایک ڈیڑ سال دو سال میں انہوں نے پورا لک ہی چینج کر دیا بھائی کہاں سے کہاں آگئے وہ بھائی یہ جو بندہ ہے جیان بھائی یہ دس سال سے اپنا ویٹ لوز نہیں کر پا رہا ہے اور ہنی پا جی کو دیکھو تو بھائی لوجیکلی سوچو نا تم جو پاس سال پہلے تھے اگر کوئی کہے گا کہ تم بھائی پہلے جیسے ہو جاؤ تو کیا یہ ممکن ہے پوسیول ہے بھائی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو ہنی پا جی جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں وہ سب دیں گے بھائی دھیرے دھیرے ویٹ کرتے جاؤ وہ ٹریکس کی وائب کے حساب سے اپنا لک چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ٹینشن مت لیا کرو اینیویز بھائی یہی کچھ ریزن تھے چو مجھے لگ رہا ہے کہ ٹریک ایلبوم کا پارٹ نہیں ہوگا ٹریک آئے گا جو روٹ بٹ ایلبوم میں نہیں آئے گا کیونکہ بھائی گڑڈی سوگدی بھی ہے اور کلاس مونڈا اب یہ دو ٹریک ہیں بھائی لاشٹ میں ہنی پا جی کوئی سا بھی ٹریک نکال سکتے ہیں بٹ گڑڈی سوگدی کے زیادہ چانسز ہیں کیونکہ بھائی پرپیرڈ نہیں ہے ہنی پا جی آپ کا کیا سیزن ہے کمنٹس میں بتاؤ